بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کہتے ہیں حکیم لقمان کے پاس عقل آئی تو انہوں نے پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے عقل نے کہا میں عقل ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں پھر شرم آئی تو حکیم لقمان نے اس سے پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے اس نے جواب دیا میں شرم ہوں اور آنکھ میں رہتی ہوں اسی طرح محبت آئی تو اس سے بھی حکیم لقمان نے پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے اس نے جواب دیا میں محبت ہوں اور انسان کا دل میرا مسکن ہے اب تقدیر آئی تو اس سے بھی پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے تقدیر کہنے لگی میں تقدیر ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں حکیم لکمان نے کہا وہ تو عقل کا نشیمن ہے عقل بولی جب تقدیر آتی ہے تو میں رخصت ہو جاتی ہوں اب عشق آیا اس سے دریافت کیا گیا تو کون ہے اور کہاں رہتا ہے جواب ملا میں عشق ہوں اور انسان کی آنکھ میں رہتا ہوں حکیم لکمان نے کہا وہاں تو شرم رہتی ہے اس نے جواب دیا جب عشق آتا ہے تو شرم بھی چلی جاتی ہے آخر میں لالچ آیا اس سے بھی پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتا ہے جواب دیا میں لالچ ہوں اور انسان کے دل میں رہتا ہوں حکیم لکمان نے کہا اس جگہ تو محبت رہتی ہے تو لالچ نے جواب دیا جب میں آتا ہوں تو محبت چلی جاتی ہے حضرت حکیم لکمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت عبادت کے وقت اپنے دل کو کابو میں رکھنا جب دستر خان پہ بیٹھو تو اپنے بیٹ کو کابو میں رکھنا کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو کابو میں رکھنا کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو کابو میں رکھنا اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنا اپنی نیکیاں اور دوسروں کی برائیوں کو بھلا دینا دولت تقسیم کی جائے تو کم ہوتی ہے علم بانٹا جائے تو بڑھ جاتا ہے بچپن کا علم پتھر کی لکیر ہوتا ہے برے دوستوں سے بچو کیونکہ وہ تمہارا تارروف بن جاتے ہیں انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں چوڑ لیتا ہے اکل مند کو اپنے گھر میں بچے کی طرح اور اپنی قوم میں مرد کی طرح رہنا چاہیے جس نعمت میں شکر ہے اس کو زوال نہیں ہے اور جس نعمت میں قفر ہے اس کو بقا نہیں ہے نفس کی درستگی میں مصروف رہو اس سے صفاتِ بد کی وجہے صفاتِ نیک پیدا ہوں گی عورتوں اور بچوں سے راز کی بات مت کرو اور کسی کی چیز میں دماغ اور لالچ مت کرو جب خلقت کے پاس جاؤ تو زبان کی نگہ داشت کرو مسائب سے مت گھب رہو کیونکہ ستارے اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں حکمت و دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو دوچ سے بھی پوشیدہ رکھو ہو سکتا ہے کبھی وہی تمہارا دشمن ہو جائے وقت کی اگر قیمت ہے تو وہ اس کا صحیح استعمال ہے جب تو جہد نہ کرنا محتاجی کا باعث ہوتا ہے اور محتاجی دین کو تنگ عقل کو ضعیف اور مروت کو زائل کر دیتی ہے جہاں تک ہو سکے لوگوں سے دور رہ تاکہ تیرا دل سلامت اور نفس پاکیزہ رہے خدا کی مارفت حاصل کرو اور اسے اچھی طرح پہچانو جو بات کسی سے کہو اس پر خود بھی عمل کرو موقع سے بولو اور مناسب گفتگو کے لیے لب گشائی کرو ہر قسم اور ہر طبقہ کے لیے لوگوں کو پہچانو اور ان کے ساتھ مناسب پر تاؤ کرو دوستوں کا امتحان فائدہ اور نقصان دونوں حالتوں میں کرو نہ فہم عورتوں پر بھروسہ مت کرو ہر شخص کو اس کے ہنر اور جوہر کے مطابق جگہ دینی چاہیے زیادہ سنو اور کم بولو موت کو ہر وقت پیش نظر رکھو اور مسائب دنیا کو سہل خیال کرو کمینوں کے مقابلے میں خاموش رہ کرو جاہل لوگوں سے کم مل ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے خدا کے واسطے جو کام کرو اس میں بندوں کا خوف نہ کرو اگر لوگ تم میں ایسی صفات بیان کریں جو تم میں نہیں تو مغرور مت ہو کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے ٹھیکری سونا نہیں بن سکتی جس طرح بارش خوشک زمین کو زندہ کر دیتی ہے اسی طرح صحبت علماء سے دل زندہ ہوتا ہے اکل ادب کے ساتھ ایسی ہے جیسا کہ درخت سمر کے ساتھ اور اکل بغیر ادب کے ساتھ ایسی ہے جیسا کہ درخت بیبر دوستی حق کو سرمایہ نجات خیال کر کہ بغیر سرمایہ کچھ فائدہ نہ ہوگا بدتنیت لوگوں سے بچو کہ ان کی صحبت سے سوائے رنج کے کچھ حاصل نہ ہوگا جو بات تم نہیں جانتے مو سے نہ کہو اور جو جانتے ہو اسے مستحق کو بتانے میں دریغ نہ کرو اگر کوئی کام کسی دوسرے کے سپرد کرنا ہے تو دانا کے سپرد کرو اگر دانا میسر نہ ہو تو خود کرو ورنہ ترک کر دو بے وقوفوں سے دوستی مت کرو کیونکہ یہ مشکل وقت میں تیری مشکلات میں اضافہ کر دیں گے لالچ مت کرو اور جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر قانے رہو صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرو